قرآن کریم کی تفسیر کی طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی حال تھا اور حدیث کا علم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے جن حضرات نے محفوظ کیا ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نام بہت اوپر لکھا گیا اور ان کی روایات اگر حدیث کی کتابوں سے الگ کر دی جائیں تو کموں بیش ڈھائی ہزار احادیث ایسی ملیں گی جن کا منتحہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ بھی صحاستہ میں قصرت سے بہت سی روایات ہیں جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی شاگرد احادیث انہی سے روایت کرتے ہیں جیسے کہ پہلے گزرا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر بہت تھوڑی تھی تیرہ چودہ برس تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انہوں نے ایک انساری سے کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم زندہ ہیں اور چلو ان سے جا کر پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا عبداللہ بڑی حیرت کی بات ہے تم اتنے بچے ہو اس کے بوجود تمہیں اس عمر میں بھی خدا نے اتنا علم دیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں تو پھر تم دوسروں کے گھر کیوں جاؤگے یہ پورا واقعہ مستدر کے حاکم میں ہے جہاں باللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے فضائل کا بیان ہے اور علم حاصل کرنے میں جو کوشش انہوں نے کی امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے مسلمانوں کے نزاج کا اور اہل علم کے نزاج کا کہ یہ لوگ اتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے کہ بڑی سے بڑی عمر کے آدمی کو اگر کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو وہ تیرہ سال کے بچے کے پاس بھی آ کے پوچھ لیتا تھا کہ بیٹے اس مسئلے میں بتاؤ کیا ہے ہمارے ہاں معاشرتی طور پر جو روگ لگ گئے ہیں اور معاشرے میں اخلاقیات کا جو ناس ہوا ہے تو ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم جی اس کے گھر کیوں جائیں لڑائی ہو گئی پتہ ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے اس کے باوجود کہتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے گھر چل کر آئے میں اس کے گھر کیوں جاؤں کرد کا معاملہ ہو گیا کہتا ہے وہ خود چل کے آئے میں کیوں جاؤں کسی کا حق دینا ہے اور اہدہ ہے اور پتہ ہے کہ اس کی درخواست آئی ہے کوئی چیز آئی ہے تو وہ چل کے آئے میں اس کا حق اس تک کیوں پہنچاؤں آدمی تھنڈے دل سے سوچے تو ان تمام خاندانی جھگڑوں اور ان تمام اہدے کے مظالم اور ان تمام چیزوں کے پیچھے سوائے انسان کی اپنی اناکے اور کیا ہے قبر ہے غرور ہے متقبر آدمی ہے اور قبر کو بھول گیا ہے کہ کیڑے کھا جائیں گے اور اللہ کے ہاں وہ مار پڑے گی کہ جس کا تصور نہیں ہے محض اس بات پر اٹک گیا ہے کہ میں نے اس کے گھر نہیں جانا پتہ ہے بھئی کہ ظلم کر رہا ہوں اس کے بوجود اس کے گھر نہیں جانا لڑکی کو بٹھائے رکھیں گے کہ داماد چل کے آئے لڑکے والے آئیں اور آ کے منتیں کریں لڑکے والے لڑکی کو نکال لیں گے اور اس فکر میں رہیں گے کہ اب بہو آئے اور اس کے ماں باپ پہلے چل کے آئیں ہم کیوں جائیں یہ ایک چھوٹی سی آنا اور قبر کا مسئلہ یہ اسلام میں نہیں تھا مسلمانوں میں نہیں تھا منافقوں میں ہے اور اب بھی امت میں اکثریت مسلمانوں کی جو منافقوں کی ہے ان کا یہی حال ہے شاہ ولی اللہ محدد سیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے دہلی میں اتنے منافق ہیں کہ مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار دیں گے تو یہ متقبر اور مغرور منافقوں کا یہی حال ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پچاس سے چاس اور ساٹھ ساٹھ سال کے وزرگ اکتیرہ سالہ بچے کے پاس آ جاتے تھے اسی لئے ان کے دوست نے کہا کہ یار تم عجیب بات کرتے ہو لوگ تمہارے پاس خود آتے ہیں علم حاصل کرنے اور تم کہتے ہو کہ ہم جائیں مراجیہ کہ اب اتنا پڑھنے کی کیا بات ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس دوست کو چھوڑ دیا اور جہاں پتا چلتا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی بات ان صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے تو سفر کرتے مشکت اٹھاتے ان کے پاس پہنچتے اور وہ کہتے کہ آپ تو چسازاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کیوں زہمت کی بیٹے کسی دوسرے کو بھیج دیتے مجھے ابتلا کر دیتے بچے میں آپ کے گھر آ جاتا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما کا جواب نقل کیا ہے حاکم رحمت اللہ علیہ وسلم اس درکت میں کہ وہ فرمارز کرتے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے علم کو حاصل کرنا کچھ عرصے میں اتنا علم ان کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ انساری جس دوست نے انہیں کہا تھا مشورہ دیا تھا کہ گھر بیٹھو وہ شرمندگی کے ساتھ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم تو ملائی ملا یہ جو اس میں فیصلہ کیا تھا مجھے پھر پتا چلا کہ اسے عقل بھی بھم سے زیادہ ہے اسی لیے دانہ آدمی وہ ہے جو ہر پہلو میں آخرت کا سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا اور بے وقوف وہ ہے پیٹھ بھر کر بے وقوف ہے جو اللہ کے معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں زندگی کو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو پھول جاتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہاں کہتے تھے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کے گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے گیا ہوں حدیث سننے کے لئے کہ اگر میں چاہتا تو صرف ان کو پیغام بھیجوا دیتا کہ میں نے ملنا ہے تو وہ فوراں میرے پاس آ جاتے اگر معاورے میں ترجمہ کریں تو مطلب یہ کہ وہ سر کے پاؤں چلے سر کے بل چل کے آتے اور وہ اتنا احترام میراکتے لیکن میں نے علم کو جا کر حاصل کیا اور سیکھا حضرت ابو رافعے رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آ جاتے رہتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک لکھنے والے کو لے جاتے تھے اور ابو رافعے رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فلان دن کیا بات تھی فلان دن کیا بات تھی اور مختلف چیزیں تو ابو رافعے رضی اللہ عنہ جو چیزیں بتاتے تھے وہ قاتل کو کہتے تھے یہ لکھتے جاؤ اس لیے کہ ابو رافعے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے جن کا گھر کے اندر بھی آنا جانا تھا تو انہیں بہت معلومات تھیں اسی لیے اسطلاش اور جستجو نے انہیں حدیث کا بہت بڑا منبع اور مرکز بنا دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے فتوہ دیا اور فتوے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے میں رجوع کیا خواتین کے مسائل میں ایک فتوہ آ گیا اور حج کا معاملہ تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا کہ ان حالات میں عورت بغیر تواف کیے بیت اللہ کا چلی جائے واپس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ فتوہ آپ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ جو فتوہ آپ دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں اور فتوہ میں تو یہی دوں گا اور زید اگر آپ کو شک ہے میرے فتوے کے بارے میں تو فلان صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیے اور ان سے پوچھئے کہ ان پر یہ کیفیت تاریخ ہوئی تھی یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی کہ وہ بغیر تواف کے واپس مدینہ منورہ لوٹ جائیں حضرت عید رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر اس خاتون سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتوہ صحیح نکلا اور حضرت رضی اللہ عنہ آئے اور مسند احمد میں آیا ہے کہ ملے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تو بہت حسے اور خوش ہوئے وقت تمہارا فتوہ درست ہے اسی طرح حالت احرام میں سرد ہونا چاہیے یا نہیں یہ بحث ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا کہ حالت احرام میں سرد ہویا جا سکتا ہے مصور رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے بلکہ ابن مخرمہ اس کے خلاف تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حنین کو بھیجا اور کہا کہ حضرت عبوی بن ساری رضی اللہ عنہ کے پاس انہیں لے جاؤ اور عبوی بن ساری رضی اللہ عنہ سے پوچھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سرد ہویا ہے یا نہیں دھویا تاکہ انہیں پتا چلے ابن مخرمہ کو کہ جو فتوہ میں نے دیا ہے وہ درست ہے یہ لوگ پہنچے تو حضرت عبوی بن ساری رضی اللہ عنہ کوئیں پر نہا رہے تھے اور پردہ لٹک رہا تھا تو سلام کیا انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا عبداللہ بن حنین اور مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے اور پوچھوایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں سرد ہویا تھا یا نہیں تو ابو عیوب ان ساری رضی اللہ عنہ نے پورا نقشہ بتا دیا کہ حضرت عبوی بن ساری رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ سرد ہویا تھا بلکہ کیسے دھویا تھا ابو دعود میں یہ روایت آئی ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح احادیث کو جمع کیا اور اس کے مطابق فتوہ پھر دیا بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں حتیٰ کہ جس چیز پر اختلاف ہو جاتا تھا تو بڑے بڑے لوگ اس اختلاف میں رجوع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اس لڑکے سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے بہت مثالیں اس کی مل جائیں گی ایک مثال اس کی یہ ہے کہ سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے قابل فخر شاگردوں میں سے تھے مجاہد سعید اکرمہ رحمت اللہ علیہ ان کے سب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے تو سعید رحمت اللہ عنہ مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کیا جاتے تھے حدیث سنتے تھے فتوے پوچھتے تھے تفسیر پڑھتے تھے دیکھتے رہتے تھے سب چیزیں اور تھے بہت ذہین اور بہت اللہ نے حمد دی تھی حجاج بن یوسف کو جو انہوں نے زج کر دیا تھا وہ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف تھا ہی نہیں بڑے بڑے مواقعے جہاں حکومت کے ظلم اور لٹکتی ہوئی تلواریں اور تنے ہوئے نیزے اور کمانوں کے چلوں پہ چڑھے ہوئے تیر ان کا خوف لوگوں کی نیند حرام کر دیتا تھا سعید رحمت اللہ علیہ کے لیے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ دبتے لیکن سب کو دیکھنے کے بعد جو در پکڑا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور ایک دن ارس کرنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں فلان 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 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ہوں اور سب کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا مدینہ منبرہ نے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے جتنے اختلافات تم نے سنے ہیں اور تم پریشانی کا اظہار کر رہے ہو تو دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی کیا ہے اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہے اور انہوں نے پھر یہ جو اختلاف بیان کیا ہے یہ اصول ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بہت اہم بات ہے یہ انہوں نے کہا دیکھو سعید بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ سے چلے اور ذو الحلائفہ کی مسجد میں پہنچے بیر علی اب تک وہاں مسجد ہے مدینہ منبرہ میں اور اب بھی لوگ وہیں سے احرام بانتے ہیں بہت سے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتیں وہاں پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھا اور تلویہ وہیں پڑھا تھا اللہم لبی کے وہیں کہا تھا جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو یاد رکھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے بیرِ علی پر ذل حلائفہ کی مسجد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اونٹنی پر جب اونٹنی چلی ہے تو پھر آپ نے پڑھا لبائک اللہم لبائک تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ اونٹنی کے قریب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیحہ پڑھا ہے تو چادریں پہلے لپیٹ لیں اور اب تلبیحہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام اب باندھا ہے سواری پر بیٹھنے کے بعد پھر فرمایا کہ سعید دیکھو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر چلے حتیٰ کہ جب آپ مزید آگے چلے ہیں تو بلندی آگئی چڑھائی آگئی تو چڑھائی پر بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اونٹنی وہاں پہنچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیحہ پڑھا تو وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ کے بعد جو چڑھائی آتی ہے یہاں پر تلبیحہ پڑھا ہے یہاں سے احرام باندھا ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام مسجد میں ہی باندھ لیا تھا لیکن یہ تینوں روایات اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا اس وقت جب بونٹنی چلی تب اور جب بلند مقام پر آپ پہنچے تب اور جب آپ مسجد میں تھے تینوں جگہ آپ نے لبائک پڑھا تو تینوں جگہ مختلف افراد جو بھی تھے انہوں نے وہی روایت بیان کی یہ بہت بڑا اصول ہے اور یہ ہے وہ اصول جس پر ہنفی فقہ کا دارو مدار ہے ہنفی فقہ جن اصولوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کھوچ لگاؤ اور تحقیق کرو مثلاً اسی واقعے میں ہنفی اگر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون تھا اس وقت مسجد میں کون تھا یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھائی پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھایا تو یہاں کون کون صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کیا یہ مسجد میں موجود تھے نہیں موجود تھے اچھا مسجد والوں سے پوچھو اس لیے امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو آیا ہے نا کہ سب سے زیادہ وہ اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ کوئی حدیث کسی اور حدیث سے منسوخ تو نہیں ہو گئی ایسے نہ ہو کہ ہم دین سمجھ کے کسی منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہیں شریعت میں سکم کو کینسل کر دیا ہو تو ایسے نہ ہو کہ ہماری تحقیق کی وجہ سے کوئی چیز رہ جائے کمی واقع ہو جائے یہ وہ باتیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محققین مختلف حدیث کو کیسے جمع کرتے ہیں جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اصول ہے اور صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ میں جھوٹ نہیں تھا جو کہتا تھا سچ کہتا تھا مگر وہ اپنے سامنے کی بات کرتا ہے نا اور سادگی بھی تھی زمانے میں نئے نئے لوگ بھی تھے تو بہت سے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی بنا پر احادیث میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کسی بددیانتی پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ سارے سچی روایات سچی باتیں بیان کرتے ہیں مگر تحقیق کسی کو کم ہوئی کسی کو زیادہ اسی لیے روایات میں احتیاط کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ دیکھو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر چھوٹ بولا جہنم اس کا ٹکانہ ہے تو اس کے بعد تو بہت سے زیادہ احتیاط ہو گئی تھی کہ ایسے نہ ہو کوئی لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہم کہہ دیں اور پھر قیامت میں اللہ کیاں پکڑ ہو جائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا وہ خود فرماتے تھے کہ جب تک لوگوں میں جھوٹ نہیں تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے اور جب سے لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے ہم نے روایت ہی کرنا چھوڑ دیا داروی میں آتا ہے کہ ہم نے روایت کرنا چھوڑ دیا اور فرماتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے زمین پھٹ جائے اور تم اس میں سما جاؤ کیسی یہ جھوٹ بول لیتے ہو اور سچ بات یہ ہے حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں دو طبقوں نے کمال کیا ہے ایک انصورت تصوفیوں نے تصوف میں اتنی جالی اتنی جھوٹی احادیث انہوں نے لکھتی ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہ تصوف کی کتابیں اگر پڑھو حتیٰ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو جو امام مانے جاتے ہیں تصوف کے اور کس ترجے اور پائید کے آدمی ہیں ان کی کتاب احیاء العلوم بہترین کتابوں میں سے ہے مگر حدیث کے معاملے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیاں تھوک کے حساب سے جھوٹ اس لیے کہ حدیث پڑھی جو نہیں تھی وفاد سے دو سال پہلے انہوں نے اپنے زمانے کے اکچھے حدیث کے استاد کو اپنے گھر رکھا اور ان سے حدیث پڑھی تو ایک تو صوفیوں کیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور دوسرا جھوٹ وہ جو واز کرتے ہیں لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے چھوٹی احادیث بولتے چلے جائیں گے بولتے چلے جائیں گے جتنا یہ جھوٹ احادیث پر بولتے ہیں اب تو صوفی بھی اتنے کچھے نہیں رہے بغیر اس بات کے خوف کے جو عبداللہ بن نباس زیر اللہ نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا جب تم رسول اللہ صلی اللہ سے جھوٹ بولتے ہو کہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے زمین پھٹ جائے اور تم اس میں گڑ جاؤ کیسے یہ بات کہتے ہو بات یہی ہے کہ کسی طرح مجمع اکھٹا کیا جائے حالانکہ آدمی سوچے اگر پڑھا لکھاؤ محنت کیوی ہو اور زندگی کو ڈھنگ سے علم میں لگایا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ زیادہ ہیں کہ ان کا سنانا ہی کافی ہو جائے اگر لوگوں کو مائل بھی کرنا ہے یا اسلام کی طرف تعاوت دینی ہے تو کیا وہ احادیث تھوڑی ہیں جو صحیح ہیں اور صحیح کتابوں میں آئی ہیں خدا کا خوف چاہیے اصل ہے اور وہ ہے نہیں اسی لئے عبداللہ بن عباس نے حدیث حقیق تنقید تنقید ہوتی تھی اور درس کا ہلکہ ان کا بہت وسیق سینکڑوں افراد آتے تھے روزانہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سننے کے لئے اور صبح سے شام اور شام سے رات رندگی ساری علم کے لئے وقف تھی یہ شافعی فقہ جتنی بھی ہے یہ در حقیقت ساری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرہون منت پھر یہ جو عام درس و تدریس تھی اس کے علاوہ خصوصی مجلسیں تھی اہل علم بیٹھ دیتے ابو صالح رحمت اللہ اکتاب بڑی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ کی میں نے ایسی علمی مجلسیں دیکھیں کہ یہ پورا قریش قبیلہ فخر کرے اپنے اس آدمی پر تو ان کے لئے بجا قریش والے یہ کہیں کہ ہمارے خاندان میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بن ابو اللہ بن ابو صزی اللہ عنہ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا اتنے کثرت سے آدمی جمعہ گھر کے سامنے اتنے کثرت سے اندر جانا دشوار تو ان کی شاگردی ہونے کی وجہ سے اور ان کی شاگردی چکے پرانی بھی تھی لوگوں نے اندر جانے دیا تو میں نے اندر جا کے پانی پیش کیا وضو کر آیا وضو کر بیٹھ کے اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے جا کے کہو کہ تم میں سے جو شخص بھی صرف قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اندر ہمارے گھر آ چاہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس اعلان کے بعد کہ لوگ اٹھے اور رباللہ بن سیر کے متعلق جو سوال ان سے پوچھا قرآن کے متعلق ان نے جواب دیا اور جب لوگوں کے سوالات ختم ہو گئے تو فرمایا چلے جاؤ پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو کہ اب صرف وہ لوگ آئیں جنہوں نے فقہ کے کچھ مسائل پوچھنے ہو حلال اور حرام کے تو ایک جن میں غفیر آیا اندر کمرے بھر گئے سہن بھر گیا تو سب کو فتوہ دیتے رہے اور فردن فردن ایک ایک آدمی سے سوالات جوابات ہوتے رہے اور جب سب خاموش ہو گئے تو فرمایا تم چلے جاؤ تمہارے دوسرے بھائیوں کی باری فرمایا جاؤ اور کہو کہ وراست اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں پوچھنے ہو تو پھر لوگ آگئے اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا اب جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ کسی نے عربی زبان شعر و شاعری عدد کے متعلق سوال کرنا ہے تو وہ لوگ آئیں تو میں نے جب جا کر یہ کہا تو پہلی مجلس تو قرآن کریم کی تھی اور دوسری مجلس ان کی فقہ کے متعلق تھی دیسری مجلس وراست اور قوانین کے متعلق تھی اور یہ چوتھی مجلس جو شعر و شاعری کے متعلق تھی اس پہ بھی گھر بھر گیا اور ابن عباس عزی اللہ انہوں نے عربوں کی جاہلیت کی شاعری حوال اشعار سنانے شروع کیے اور لوگ ان سے پوچھتے رہے اور انہیں جوابات انہیں نے دیئے اور پھر اس کے بعد انہیں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اتنے لوگ آئے ان سے پوچھنے شعر و شاعری زبان کا سیکھنا زبان کی نزاکتوں سے واقف ہونا یہ سب چیزیں علم میں بہت اہمیت اور پروائی نہیں ہوتی کہ الفاظ کو کیسے بول رہے ہیں اور بہت بے ذوق اور بہت ہی علم میں گرے ہوئے لوگ ان کو کہو کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے تو کہتے ہیں تمہیں سمجھ آگئی ہے بس کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا جاہل ہوں کہ تمہارے بتانے کے بوجود میں اپنی اصلاح نہیں کروں تو جب ایسی زد آجائے علم سے دوری آجائے اور ماں باپ صحیح بولنا نہ سکھائیں تو پھر دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو صحیح بولنا سکھائیں اور جب بولنا سکھائیں اور بچے بولنے لگیں تو پھر انہیں خاموش رہنا سکھائیں کہ کس موقع پر خاموش رہنا ہے اس لیے کہ جب بولنا سکھا دیا جاتا ہے تو پھر گویا گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ سکھایا جائے کہ کس موقع پر نہیں بولنا اور یہ بولنا سکھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ بولنا اگر ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو باہر دیکھ بچوں کو دیکھ خود بخود دیکھ بولنا تو بچہ شروع کر ہی دے گا لیکن خاموش رہنا کون سکھائے گا وہ تو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے نا وہ ماں باپ دیتے نہیں اس لیے نہ بولنے میں احتیاط اور نہ خاموشی میں احتیاط خاموش ہوں گے ایسے مواقع پہ جہاں بولنا ضروری اور بولیں گے اس موقع پہ جہاں خاموش رہنا ضروری تھا دھروں کے جھگڑے آپس کے معاملات اخلاقیات کی تباہی بہت چیزیں ایسی ملیں گی جس میں اصل بات زبان کی ہے کہ کوئی آدمی کیسے بولا کیا جملہ اس نے کہا کس موقع پہ خاموش رہا اور کس موقع پہ وہ بولا اردو بولتے ہیں اہمیت بولیں گے اس لفظ کو حالانکہ لفظ اہمیت ہے سنو لوگوں سے تو اہمیت بولیں گے اہم اسی سے بنائنا اہمیت ایسے ہی اور بیسیوں الفاظ ایسے ہیں جن کا صحیح تلفظ نہیں کرتے اسی لئے اہل علم زبان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لئے کن الفاظ کا چناؤ کرتا تو باللہ بن شعر و شاعری اس کو بھی بیان کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے فتح الباری میں ایک جگہ تحییر فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بیان کیا ہے وہاں پر عبداللہ بن عباس یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت تو پھر جاہلیت کی شاعری کو دیکھو کہ عربوں نے زمانہ جاہلیت میں شاعری میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا ہے اس کا ذوق ہندوستان میں عبداللہ بن عباس عزی اللہ ہمار کے اس قول پر سب سے زیادہ عمل معامید الدین فراہی رحمت العالی کے ہاں تھا اس کیے کہ ان کے استاد علامہ شبلی کمال کے آدمی تھے شبلی کو جتنی دسترس تاریخ پر حاصل تھی اس سے کہیں زیادہ دسترس عدب پر تھی اور عدب میں بھی فارسی عدب اور شیر العجم جو انہوں نے لکھی ہے اول تو امید نہیں کہ کسی نے پڑھی ہوگی اور اگر ملک کی آبادی بیس کروڑ ہے تو امید یہی ہے کہ بیس آدمی بھی نہیں ملیں گے جنہوں نے شبلی کی شہر اللہ جم پڑھی لوگوں کا امبوح گروح اکٹ اور اکٹ کا ترجمہ کر لیں مجمع یہ سب ہے مگر جس چیز کا نام تعلیم ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہیں خال خال آٹے میں بھی اتنا نمک نہیں ہوتا جتنے کم اب یہ لوگ رہ کے ہیں اس نمک سے بھی کم لوگ نہیں ملتے اب تو شبلی اور یہ معمید الدین فراہی یہ لوگ تھے ان لوگوں نے قرآن کریم کے اس پہلو کی طرف خوب توجہ دی معمید الدین صاحب رحمت اللہ آلے سے اگرچہ اس اور اس کی وجہ سے سورہ فیل اس کی تقصیر من سے غلطی بھی ہو گئی مگر مجموعی اعتبار سے لا جواب آدمی تھا عبداللہ بن نباس صلی اللہ عنہ جاہلیت کے اشعار سناتے تھے لوگوں کو اور بتاتے تھے کہ عربی عدد کیا چیز اب صالح رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کسی کی ایسی مجلس نہیں دیکھی جیسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دیکھی مستدر کے حاکم میں انہوں نے یہ دوائیت نقل کی ہے حاکم رحمت اللہ نے تعلیم کا عبداللہ ابن شقیق رحمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی نماز کے بعد تکریر کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے شاگردوں کو دیفتے تھے کہ ان میں زوق ہے تو تعلیم دینے کی غرض سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان کی نئی نسل سیکھے علم آگے کو پہنچے تو کہتے ہیں ایک دن اثر کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھانا شروع کیا ہمارے سامنے اپنی تقریر شروع کی علمی مسائل پہ گفتگو چلتی رہی یہاں تک کہ سورج دوب گیا حتیٰ کہ تارے نکلنے لگے تو لوگوں نے آپس میں پیچھے بات کرنی شروع کی کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا ایک لڑکا بن تمیم میں سے تھا وہ مسلسل شور مچارا تھا نماز نماز تو مسئلے پر بات کر رہے تھے وہ جنجلا گئے اور فرمائے اللہ تیری ماں تجھے گم کرے تیری ماں روئے تجھے تم مجھے سنت کی تعلیم دیتے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا مراد یہ تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ نماز کا وقت ہو گیا اگر میں بات کر رہا ہوں مسئلے کی اور تاخیر کر رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی عبداللہ ابن شقیق رحمت اللہ نے سب دیکھ رہا اور پھر ابن عباس نے ہمیں سمجھا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ سے بھی ایسے ہوا تھا اور نماز کو آپ نے تھوڑا سا مؤخر کر پڑھا تھا تو عبدالللہ رحمت اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اور پھر آخر ایک دن میں نے حضرت حریرہ رضی اللہ سے جا کے پوچھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ابن عباس نے تقریر دیر تک کی بات سمجھاتے رہے اور پھر انہیں رسول اللہ کا بھی حوالہ دیا اور تمیمی جو لڑکتہ اسے ڈانٹ دیا اور فرمایا لا ام لک تیری ماں مرے تو ہمیں اب سنت کی تعلیم دینے کے لئے آگئے تو اب حریرہ نے کہ ابن عباس کا موقف درست ہے واقعی یہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ بھی نبی کریم نے ایسے کیا تھا ابن عباس نے ٹھیک کیا اور مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے زیادہ اور گہری سمجھ دین کی دی ہوتی رازو پر تولنے لگتے ہیں اور مسئیبت یہ ہے کہ وہ آدمی جتنا سوچتا ہے اور جس میار پر وہ بات کرتا ہے اس کی مسئیبت یہ ہے کہ اس سے کم آ نہیں سکتا نیچے اور عوان کی مسئیبت یہ کہ یہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں اس میار تک پہنچ نہیں سکتے تو متیجہ یہ کہ اعتراض کرنے لگتے سلامت اور آفیت کی راہ یہی ہے کہ آدمی زندگی بھر کے لیے اعتراض کرنا چھوڑ دے مت اعتراض کریں نہ بولیں اصلاح کریں اپنی اولاد کی اصلاح کریں اپنے مریدوں کی اصلاح کریں وہاں پر جہاں فرض واجب اور اس درجے کا اور پورا یقین ہو کہ جو میرے سامنے دوسرا ہے جس کی اصلاح کرنے چلا ہوں یہ اس بات کو نہیں جانتا اور پورا یقین ہو کہ اصلاح اس کی نہیں ہوئی لیکن اس کے بوجود یہ مجھ سے اچھا ہے یہ میرا محتاج نہیں ہے مجھے عدب احترام سے انہیں ایک چیز کہنی ہے صحیح بات ان کے سامنے رکھنی ہے جب باطن میں اتنا تذکیہ ہو اور ظاہر میں اتنا علم ہو پھر اس نصند پر بیٹھے وگر نہ نہ کرے اللہ نے یہ قائدہ اور قانون دنیا میں رکھا ہی نہیں کہ اعتراض کے ساتھ نفع جمع اعتراض کر کر کے پہلے کسی کو کرتی اپنی بہو کے ہر کان پہ پھر اس کے بعد توقع رکھتی ہے کہ اب یہ میری خدمت بھی کرے گی تو پہلے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی اعتراضات کر کر اس کے دل سے اپنی محبت عزت سب ختم کر دی اور اب توقع رکھنا کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے بھی کیسے یہی حال بہو کا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ کو بے اقل کہکے نہ تجرباکار کہکے بار بار اس کی توہین کر لی اور اب خیال یہ ہے کہ وہ میری بات مان کے چلے تو یہ کیسے ممکن ہے اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوا کرتا کیونکہ اعتراض کرنے سے دوسرے اسی لئے ہم نے کہا نا کہ پورا یقین رکھے کہ مجھ سے اچھا ہے یہ یقین تو درکنات دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہے اسے کچھ نہیں بتا مجھے زیادہ پتا ہے تو جب اس کی احترام اس کا عدد اس کی منزلت اور قدر دل میں باقی نہیں ہے تو اس نیت کا اثر پڑتا ہے نتیجہ یہ کہ دوری ہو جاتی ہے اور نفع سے محروم ہو جاتا ہے کتنے ہی اونٹ ایسے تھے جو بے وقوف بھرے چشموں پر گئے اور پیاسے لوٹ آئے اور کتنے ہی نالائک ایسے تھے جو سمندر پر کھڑے رہے اور علم کی بات سے علم کے قطروں سے اپنا دماغ تر نہیں کر سکے وجہ کیا تھی محض اعتراض بے سبری عبداللہ بن عباس کی ہاں یہی تھا سیدن علی کے ہاں بھی یہی تھا اعتراضات کرنے والے بہت اس لیے یہ عبداللہ بن عباس کا علم بہت پھیلہ ہے لیکن ان لوگوں میں جنہوں نے اعتراض نہیں کیے بس سنتے رہے دیکھتے رہے حتی کہ ان کا علم عربوں کی حدود سے نکلا ایران مصر شام اردن سارے علاقوں میں جو اب ہیں یہاں جب پہنچا ہے تو ابن عباس رضی اللہ نما کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ ہر سوال کا وہ جواب ہر انسان کو اس کی زبان میں دیں تو پھر انہیں ترجمان رکھ لی مختلف زبانیں تھی لوگوں کی کوئی فارسی میں بات کرتا تھا کوئی کسی اور زبان میں بات کرتا تھا کوئی افریقہ کی زبان میں بات کرتا تھا تو عبداللہ بن عباس کے لیے اتنی زبانوں میں جواب حضرت کو تو عربی آتی تھی تو پھر انہوں نے اپنے علم کی توصیر کے لیے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جو عربی بھی جانتے تھے فارسی بھی جانتے تھے عربی بھی جانتے تھے افریقہ کی زبان بھی جانتے تھے عربی بھی آتی تھی کسی اور ملک کی عیسائیوں کی زبانیں آتی تھی تو ابن عباس ترجمانوں کے ذریعے ان سے گفتگو کرتے تھے ان کا علم اتنا پھیل کے اسلام کی ترقی کے لیے ہمارے اس طور میں یہ فرض ہے ضروری سے بھی بڑھ کے لفظ ہم کہتے ہیں فرض ہے کہ مسلمان بچے دنیا کی مختلف زبانوں کو سیکھیں کتنے علماء دین ایسے ہیں آپ خود سوچیں جنہوں نے علم کو ٹھوس بنیادوں پہ حاصل کیا اور ما شاء اللہ صحیح علم حاصل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی مغربی زبان کو بھی سیکھاؤ تک کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو ان کی مقامی زبان میں اللہ کے دین کی تعلیم دیں کتنے علماء ایسے ہیں جنہیں جاپان کی زبان آتی ہے کہ وہ جاپان جائیں اور وہاں والوں سے ان کی زبان میں بات کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں چین کی زبان آتی ہے چائنہ کے لوگ حج کرنے آتے ہیں اور حج کے مسائل وہ چائنہ کی زبان میں پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں ملک خالی ہے کہ کوئی آدمی چینی زبان بھی جانتا ہو اور شریعت کے حکامات کو بھی جانتا ہو کہاں جائیں جتنا اچھا دماغ ہے اور جتنے اچھی صلاحیتوں کے بچے ہیں وہ سب تو چلے گئے دنیا کے مختلف میدانوں میں اور جا کر خپ گئے اور دین کے لئے ہم جیسے نالائک اور نکمے لوگ رہ گئے جنہیں نہ بولنے کا ڈھنگ نہ لکھنے کا طریقہ نہ تہذیب نہ سلیکہ نہ گفتگو اور نہ میار اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں جب دین کا علم آدمی حاصل کرے تو مغربی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان ضرور ضرور اسے پڑھنی چاہیی مغرب کے وہ افراد جن سے ہم متاثر ہیں اور جن کو پڑھنے کے بعد دل میں ان کے لئے احترام پیدا ہوا ان میں سے ایک شخصیت چارلز بریڈلا کی تھی لاہور میں بریڈلا حال ہے یہ لاہور میں رہنے والوں سے پوچھو اس کا نام تبدیل کر کے کیا کیا ہے یہ بریڈلا حال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بریڈلا کون تھا اور ہمیں یہ کیوں اچھا لگا یہ ایک انگریز تھا گورا اور اٹھارہ سو تیتیس میں انگلینڈ میں پیدا ہوا طویل کہانی ہے اس کی چھوٹی سی باتیں اس کی دوچار بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا غریب گھرانا اٹھارہ سو تینتیس کا انگلینڈ جو تھا وہ آج کی طرح تک ہو رہی تھا تو وہ غربت کی وجہ سے بارہ سال جو عمر میں بس سکول میں جہاں بھی جتنا پڑھا تھا پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد اس نے پڑھنا چھوٹ دیا اور ایک سولیسٹر کے ہاں وہ کام کرنے لگا بچہ تھا جب وہ چودہ سال کا ہو گیا تو ایک تیجارتی فرم تھی وہاں انہیں ایک لڑکے کی ضرورت تھی انہوں نے اسے کلرک پہ رکھ لیا اور اٹھارہ سو تینتیس میں انگلینڈ میں کلیسہ کا بڑا روب تھا اور اس وقت پوپ اور اس وقت پادری وہ حیثیت رکھتے تھے بہت بڑی اور بریڈلا کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے دین اور عقیدے کو عقل پر پرکھے اور یہ اس شخص کی بڑی خوبی تھی تو اس نے اپنے قصبے کے پادریوں سے بحث شروع کی اور اس وقت عیسائیت نے یہ چیز صحیح نہیں یہ چیز مجھے سمجھاؤ یہ چیز مجھے سمجھاؤ پورے یقین کے ساتھ یہ بات آپ لکھ لیجئے اور ہم آپ سے اس بات پر بحث کرنے کو تیار ہیں سنجیدہ شائستہ اور علمی گفتگو کرنے کے تیار ہیں کہ یاد رکھو اسلام کے علاوہ اب دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جو سائنٹیفک بیسز پر پرکھا جا سکے لے دے کے بس صرف اور صرف اسلام ایسی چیز ہے اللہ کا دین جو حضور اکرس نے پیش کی ہے اس کی بنیادیں ہیں جو سائنٹیفک ہے عیسائیت کی بنیاد ہی کچھ نہیں تھی اس لیے ان کے پاس تو پتھر تھے ہیرہ تھا ہی نہیں انہوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر باہر ہی پھینکنا تھا گھر میں کپ تک چمٹائے رکھتے ہمارے یہاں ایسی بے وقوف پیدا ہو گئے کہ نئی تہذیب اور جدی تہذیب اور موڈرن سیولائزیشن اور اس قسم کے ناروں سے متاثر ہو کے وہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے دین کو اپنی مذہب اور ریاست سے نکال دیا ہم بھی اسلام کو مذہب کے طور پر ریاست سے بھی نکال دیں کیوں بھئی ان کے پاس تو دین تھا ہی نہیں ان کے پاس تو خرافات تھی ان کے دین اس وقت ایسا نہیں ہے جس کی بنیادیں سائنٹیفک پروف کے ساتھ قائموں سوائے اللہ کے اس دین کے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم لائے تھے اس لیے بریڈلا بڑا اچھا آدمی تھا یہ جاتا تھا اپنے پادریوں کے پاس اور پادریوں سے جب اس نے سوالات کرنے شروع کیے تو پادری کہاں عیسائیت کو ثابت کر سکتے تھے نتیجہ یہ کہ پادریوں نے اس کے خلاف فتوہ دے دیا اور پادریوں نے کہا کہ اس قصبے میں اس شخص کو نہ رہنے دو یہ مرتد ہے اس بیشارے کو وہ قصبہ اپنا چھوڑ کے بھاگنا پڑا اب روٹی کمانے کا مسئلہ تھا اب یہ سترہ سال کا ہی تھا بریڈلا تو فوج میں چلا گیا جب بیس سال کا ہوا تو فوج سے پھر یہ لندن میں ایک سالیسٹر کے دفتر میں آ گیا اور لڑکے میں صلاحیتیں تھی تو بریڈلا نے اس سالیسٹر کے ساتھ رہ کر اتنا قانون پڑھا متعلقہ قانون پڑھا کہ بڑے بڑے وکیل آ کر اس سے مشورہ کرنے لگے کہ فلاں مقدمے میں فلاں قانون کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی پھر اس کو محسوس ہوا کہ صرف انگلیش کافی نہیں ہے اگر مجھے قانون کو پڑھنا ہی ہے تو مجھے اور زبانے پڑھنی پڑھیں گی پھر آپ کو معلوم ہے اس نے فرنچ پڑھی جرمن پڑھی یونانی پڑھی تین اور پھر اس نے عربی کو بھی پڑھا تاکہ اسلام کے قانون کو بھی یہ چانچ سکے کہ اسلام کا قانون کیا ہے پانچ زبانے اسے بیق وقت آتی تھیں لکھتا تھا پڑھتا تھا بولتا تھا اور یہ شرافت کا جذبہ پیدا ہوا وہ اس کی ایک بنیاد وہ تھی جو اس نے ایک مرتبہ بیان کی اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس نے کہا مذہب کا جبر اور آخرت کا خوف ان دونوں کو چھوڑو اور انسان بن عیسائیت کا جبر اور قیامت کا خوف ان دونوں کے علاوہ بھی انسان اچھے اخلاق پیدا کر سکتا ہے اس نے لکھا ہے کہ صحیح کام کرنے کے لئے اچھے کام کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مردنے کے بعد جنت ملے گی اور برے کاموں سے ہم اس لئے بچے جہنم ملے گی جہنم میں جائیں گے نہیں نیکی بزات خود غرض و غائط اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے رہیں یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے پتے نظر اس کے کہ آخرت مست ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور پتے نظر اس کے کہ جہنم کا عذاب ملتا یا جلانی جنید بغدادی اور یہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات کی بات ایسی ہے یہ وہاں جا کر اس کے ڈانڈے ملتے ہیں تصوف میں جو عالی درجے کے مشایخ تھے ان کے ہاں یہ تصوف تھا اور بیڈلے نے بھی یہ کہا اب اس میں عام تقریریں کرنا شروع دیکھا آپ نے پانچ زبانیں اس نے پڑھی اور بولتا خوب تھا پھر مزدور غریب لوگ اس کے گر جمع ہوتے رہے اور جہاں یہ گیا اس نے جا چرچ پر تنقید کی پادریوں پر تنقید کی کرنی شاہی یہ تھی اس لیے کہ دین کی بنیاد جو کوئی نہیں تھی اب فیشن یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دو چار کتابیں بھی پڑھ لیں اور اسلام پر تنقید کریں اور اسلام کو ذاتی زندگی تک محدود رکھنا چاہیے ریاست میں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کیوں بھئی اس لیے کہ یہ نظریہ سارے یورپ سے آئے ہیں امریکہ سے آئے ہیں تو ان کا مذہب کرسچینٹی تھی اس کو تو واقعی ریاست کیا انسان کی ذاتی زندگی سے بتعلق نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں تو کچھ تھا نہیں لیکن یہی بات اسلام کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو جس کی بنیادیں اب تک بھی اور قیامت تک بھی سائنٹیفک ہیں اقلیات پر مبنی تو بریڈلے نے صرف عیسائیت سے بیزاری بیتاللو کی کا اظہار نہیں کیا تکریروں میں بلکہ اس نے نیشنل ریفارمر کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا اس کا یہ رسالہ ہم نے وہاں پڑھا تھا انڈیا آفیس لائیبری میں اور پھر وہ جب پولیٹکس میں آیا ہے تو اس نے کہا بادشاہت ختم ہونی چاہیے اور انگلینڈ کو کنگ شپ سے آزاد کر کے ایک ڈیموکریٹ ریاست بنایا جائے پھر اس کو بیوی بھی ایسی ملی اس نے بھی اس کی تعیید کی اور اسی فکر کی آزادی کی وجہ سے اٹھارہ سو چوہتر میں اس نے ایک رسالہ لکھا اور آپ کو معلوم کہ وہ رسالہ کس بات پہ تھا اس نے کہا برث کنٹرول یہ درست نہیں اور اس نے اٹھارہ سو چوہتر میں تو وہ طور پر بادشاہت کے خلاف تھا تو بادشاہت کے خلاف ہونے یہ بھی اس کا ایک جرم تھا اور پادریوں کے خلاف ہونا یہ بھی اس کا جرم تھا اور اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب معلوم ہے آپ نے اور کتاب جو اس نے لکھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب پر اس کے خلاف مقدمہ بنا اور پھر اسے جیل بھیج دیا اور اس نے کتاب لکھی تھی برک کنٹرول پر کہ یہ ہونا چاہیے اس زمانے میں اٹھارہ چوہتر میں انگلینڈ میں اتنا کنٹرول تھا چرچ کا کہ انہوں نے کہا یہ کون ایسا ملہد اور گمراہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ بچے کھوڑے ہونے چاہیے آج دنیا بھر میں برک کنٹرول کا پرابو گنڈا ہے اور دنیا بھر میں حکومتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن آج سے کوئی سو سو سال پہلے اٹھارہ سو چوہتر میں جب اس نے یہ لکھا تھا تو اسے جیل اور سزائیں دیکھنی پڑی تھی یہ ہوا کرتا ہے کہ جب نئے نظریات اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ لوگ جو باطل مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں اندھوں کی طرح وہ اپنی روایات کے مصنوع تقدس کو بحال رکھنے کے لیے اہل حق کے خلاف ایسی چیزیں کیا کرتے ہیں اور پھر اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انگلینڈ کے قانون میں تبدیلی پیدا ہوگی ہوا یہ کہ بیڈل ایک مقدمے میں گواہ کی حیثیت سے پیش ہوا تو پادریوں نے بائبل رکھی اور کہا اس پر حلف اٹھاؤ یہ ہے وہ چیز جو اب تک ہمارے ملک میں قانون کے مطابق قرآن پہ حلف اٹھاؤ سمجھ نہیں آتی کہ کیا قسم کے بغیر کوئی آدمی سچ نہیں کہہ سکتا لوگوں کا میار کتنا گر گیا ہے کسی کو جانچ اور کسی کو پرکھنے کے لیے کہ قرآن لاؤ ارے بھئی قرآن سے اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ جس ملک اور تہذیب کا ہو گیا ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بغیر خدا کے اور اس کی قسم کے اور بغیر قرآن کریم کے کیا کوئی آدمی سچ نہیں بول سکتا تو بریڈلے کو عدالت میں ججیز وغیرہ عدالت نے کہا زمیر کی صداقت پر قسم کھاتا ہوں میں بائبل پر قسم نہیں کھاتا عدالت نے گوائی قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انگلینڈ کے آئین میں اس وقت تک یہ تھا کہ بائبل پر حلف اٹھانا ضروری ہے عدالت میں تو بریڈلے نے جب انکار کیا تو عدالت نے سے نکال دیا اس نے آکر عدالت کے خلاف اور اس قانون کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا انگلینڈ کی عدالتوں میں اس وقت بھی انصاف تھا اب بھی بہت سی چیزوں میں انصاف ان کے اں پایا جاتا ہے کم سے کم مسلمان ممالک سے زیادہ انصاف وہاں پایا جاتا تو بریڈلے نے دو سال تک یہ مقدمہ لڑا اور آخر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور برطانیہ کے قانون شہادت میں ترمیم کی گئی کہ اگر کوئی گواہ بائبل پر حلف نہ اٹھائے اور وہ یہ کہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق وہ سچ بولتا ہے یہ حلف پھٹاتا ہے تو عدالت کے روبرو وہ گواہی دے سکتا ہے اور عدالت کو یہ گواہی قبول کرنی پڑے اور پھر بریڈلے کا کمال تھا کہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں اس نے پارلیمنٹ کا انتخاب لڑا لیکن جس حلقے سے وہ کھڑا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا اور ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ پادری سارے اس کے خلاف تھے سرمایہ دار اس کے خلاف تھے بادشاہ کے وفادار اس کے خلاف تھے سب متحد ہو گئے کیونکہ یہ پادریوں کا بھی دشمن کہتا تھا یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے بادشاہ ٹھیک نہیں ہے ملکہ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے یہ سب چیزیں بھی کہتا تھا اٹھارہ سے چوہتر میں وہ دوبارہ انتخاب میں کھلا ہوا پھر ناکام ہو گیا اٹھارہ سو اسی میں آخر اس کی کامیابی ہوئی لیکن یہ واقعہ دیکھو کامیابی جو ہوئی ہے تو ہوا اس کے ساتھ کیا اٹھارہ سو اسی کی کامیابی میں جب وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں داخل ہوا تو پارلیمنٹ میں بھی بائبل پڑی تھی سب وفاداری کا حلف اٹھا رہے تھے کہ برطانیہ کے وفادار رہیں گے اس نے کہا میں بائبل پہ حلف نہیں اٹھاتا نا میں بائبل کو مانتا ہوں یہاں پھر مسئیبت پیش آگئی اور اس نے کہا میں اپنے زمیر کے مطابق قسم کھاتا ہوں سچائی پر کہ میں برطانیہ کا وفادار ہوں بائبل کیا تو پوری پارلیمنٹ نے بریڈلا کو ممبر شپ سے خارج کر دیا پارلیمنٹ سے نکل دیا اٹھارہ سو ایک آسی میں پھر انتخاب ہوا پھر یہ بھاری اکسریت سے جیتا لیکن جب قسم کی باری آئی تو اس نے کہا میں بائبل پہ قسم نہیں کھاتا جبرن پارلیمنٹ سے دوبار تیسری مرتبہ پھر انتخاب ہوا پارلیمنٹ پہنچا حلف اٹھانے میں یہی بات جب سامنے آئی تو آخر 1886 میں جب وہ پھر آیا کئی مرتبہ آنے کے بعد آخری بات جب وہ آیا ہے یعنی اس کھشمکش کی آخری مرتبہ میں تو حکومت مجبور ہو گئی اور برطانیہ کے پارلیمنٹ آئین میں یہ ترمیم کی گئی کہ میمبر کے لیے بائبل پر حلف اٹھانا ضروری نہیں ہے کوئی شریف آدمی اپنی ضمیر کی صداقت کا حلف اٹھا سکتا ہے اور یہ جنگ جو اس نے جیتی ہے دونوں مقامات پہ عدالت کے قانون میں بھی ترمیم کروائی اور پارلیمنٹ کے قانون میں بھی یہ چارلس بریڈلہ تھا اور پھر بریڈلے خود ایٹین ایٹین نائن میں ہندوستان آیا اور یہاں آ کر کانگریس کے اجلاس میں وہ شریک ہوا لاہور والوں نے اس کے لیے ایک حال تعمیر کیا آپ کو معلوم ہے وہ کیوں حال تعمیر کیا گیا بریڈلے